شلجم اور ثابت مسور سے بننے والی یہ ریسپی نہ آج تک آپ نے نہ دیکھی نہ بنائی اور نہ ہی کھائی ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں عمران عمر یوٹیوب چینل تو ویورز آج نمہ آپ سے ایک بڑی ہی مزیدہ سی ریسپی شیئر کرنے والا ہوں آج ہم بنائیں گے ثابت مسور اور شلجم کی ایسی ریسپی جو آج تک آپ نے نہیں کھائی ہوگی بنانا بہت آسان ہے ایک دفعہ لازمی بنائیے گا تو چلیں جی سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ مزیدار ثابت مسور اور شلجم کی ریسپی بنانے کے لیے نہ ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور آج ہم اسے کیسے تیار کریں گے تو چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مزیدار ثابت مسور اور شلجم کی ریسپی بنانے کے لیے نہ اپنے پیارے سے پین میں لیں گے ایک گلاس بھر کے پانی اور اس میں ڈال دیں گے ہس بے زائی کا کٹی ہوئی لال مرچ اور اس کے ساتھ ڈال دیں گے ہاف ٹی سپون بھر کے یہاں پہ ہلڈی پاؤڈر کا بھی اس سے ٹیسٹ بھی اچھا ہے گا اور ریسپی کا کلر بھی اچھا آئے گا اگلی چیز اس میں ڈال دیں گے کٹا ہوا ادھرک اور لسن جتنا آپ گھر میں ریسپیز میں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالتے ہیں نہیں پسند لسن تو سکیپ بھی کر سکتے ہیں چلیں جی اس کے ساتھ اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ ٹیماتر اور سبز مرچ ایک بڑے سائز کا ٹیماتر اور چار سے پانچ سبز مرچ اگر سبز مرچ کا ٹیسٹ نہیں پسند تو آپ اسے بھی سکیپ کر سکتے ہیں پیاز ڈال لوں گا ایک بڑے سائز کے لیکن پیاز میں نے بلکل بھاریک آپ دیکھ سکتے ہیں چوب کیا ہوا ہے آپ پیاز کا پیسٹ بھی بنا کے سامل کر سکتے ہیں لیکن آپ نے پیاز موٹا نہیں کٹنا چلیں اب اس میں ڈال دیں گے یہاں پہ سابت مسور آدھ بھاؤ یہاں پہ سابت مسور میں نے لیے ہیں چھے گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دیا تھا تاکہ یہ اچھے طریقے سے پھول جائیں اور جب میں ان کی کوکنگ کروں نا تو کوکنگ پروسس بھی آسان ہو جائیں آج سے پہلے یقینی یہ ریسپی آپ نے نہیں بنائی ہوگی لیکن اب بنائیے گا پسند آئے گی سابت مسور کے ساتھ یہاں پہ میں نے دھائی سو گرام ایک پاؤ شلجم لیے ہیں شلجم کا چھلکہ اتارنے کے بعد اچھے طریقے سے میں نے ان کو چھیل کے آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کیوبز میں کٹ لیا ہے اور اس کے ساتھ اسپیز آئی کا یہاں پہ نمک بھی ڈال دوں گا تاکہ تمام چیزوں کے اندر نمک کا فلیور بھی آ جائے چلیں جناب الحمدلی رہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا کمبینیشن ہے اور کیا زبردست ریسپی تیار ہوگی آپ دیکھتے جائیے گا تمام چیزوں کو ایک دفعہ آپ نے چمچ کی مدد سے ایسے ہلا دینا ہے تاکہ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں لیچے آپ دیکھ سکتے ہیں آگ کا فلیم بلکل ہلکا سا میں نے رکھا ہوا ہے جیسا کہ کسی چیز کو دم دیتے ہیں ہائی فلیم پہ آپ نے اس کو بلکل بھی نہیں پکانا اس کے اوپر آپ نے ڈھکن لگا کے نا اس کو اتنا پکانا ہے کہ جو ثابت مسور اور شلجم اس کے اندر ہم نے ڈالے ہیں نا وہ اچھے طریقے سے گل جائیں تو پیارے ویورنز یہاں پہ ہماری مزید آسی ریسپی کو پکتے ہوئے نا تقریباً ہو گئے ہیں پچیس سے تیس منٹ دو سے تین دفعہ میں نے اس کو مکس کر لیا تھا ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا زبردست اور خوشپو بڑی ہی پیاری سی آئی ہے ادھرک لسن کی چلیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ماشاءاللہ شلجم اور ثابت مسور اچھے طریقے سے ہمارے یہاں پہ ٹینڈر ہو چکے ہیں مطلب یہ گل چکے ہیں اور جو مرچ مسالے اس میں ہم نے ڈالے تھے نا آپ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے طریقے سے پکت بھی چکے ہیں اور بالکل ایک گریوی سی میں کنوائٹ ہو گئے ہیں ابھی تک ہم نے اس میں آئل یا گھی کا استعمال نہیں کیا اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا یہاں پہ آئل اگر آپ گھر میں گھی استعمال کرتے ہیں تو آپ گھی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آئل استعمال کرتے ہیں تو صرف چار سے پانچ کھانے کے چمچ آپ نے اس میں کوکنگ آئل شامل کر دینا ہے زیادہ کوکنگ آئل شامل نہیں کریں گے چلیں جی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اب نیچے ہم نا ہائی فلیم کر دیں گے تاکہ اچھے طریقے سے یہ تمام چیزیں آئل کے اندر مکس ہو کے ایک سموز سی گریوی میں کنورٹ ہو جائیں چلیں جی یہاں پہ ڈھکن نہیں لگاؤں گا ایسے ہی ان کو مزید دس منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ پکا لوں گا اپنی اس مزید آسی ریسپی کو مزید ہم نے تقریباً دس منٹ ہائی فلیم پہ پکا لیا ہے تو دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کیا زبردست کیا مزیدار ذائقے دار یہاں پہ ریسپی تیار ہو گئی ہے الحمدللہ ایک دفعہ کھائیے گا آپ کو کچھ نیا کھانے کو ملے گا چلیں جی این پر جناب اس میں ڈال دیں گے خوبصورتی کے لیے ذائقے کے لیے خوشبو کے لیے سبز دھنیا جو اس ریسپی کو مزید خوبصورت بھی کر دے گا لیں جی اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ویڈیو دیکھتے دیکھتے یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کو لائپ کر کے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو ہوئی کمپلیٹ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مزیدہ ریسپی پسند آئی ہوگی مجھے دیجئے گا اجازت دھیر سارا پیار دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ